اور پھر انتخابات کی جانب بڑھا جائے گا اور ممکنہ طور پر یہ بتایا جارہا تھا کہ تقریباً میڈ آف نومبر کہا جارہا ہے کہ یہ الیکشنز کروالیے جائیں گے بہرال ابھی کی جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں قومی اسیملی تحلیل کرنے پر اتفاق ہو چکا ہے بارہ اگست سے قبل قومی اسیملی تحلیل کر دی جائے گی سینئر اینکر پرسن ندیم ملک نے ہمیں جوئن کیا ہے اس اہم معاملے پر گفتگو کرنے کے لیے ندیم ملک صاحب جس طرح سے قیاس آ رہی ہیں بھی تھیں جس طرح سے چیمہ گوئیاں بھی ہو رہی تھیں اور وزیراعظم شہباز شریف بار بار اس بات کا ذکر بھی کر چکے تھے کہ کوشش کی جائے گی کہ اگست میں اسیملیاں تحلیل کر دی جائیں کچھ ڈیٹ سامنے آ رہی ہیں ذرائع بتا رہے ہیں کہ آٹ ہو سکتی ہے یا گیارہ ہو سکتی گیارہ آگست اسیملی تحلیل ہو جائے گی نوے روز کا اس کے بعد وقت ہوگا کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس پورے معاملے کو آپ دیکھیں کہ ایس چین کی اوپر تو لگتا ہے کہ بہت کلائریٹی ہے کہ یہ دیو گیٹ سے بارہ اگست سے ایک روز پہلے اسیملیز جیزول کریں گے ایک روز کریں یا تین روز پہلے کریں لیکن ڈیو گیٹ سے پہلے کریں گے اس سے نوے روز کی جو شرط کا انتخابہ پہلی چیسنگ پہلنا تو یہ ہے کہ اپنی ڈیو گیٹ پہ اسیملیز مدد بڑی کریں تو پھر ساٹھ روز کا اندر انتخابہ پڑھانے لازم ہیں لیکن اگر یہ ایک روز سے پہلے اگزول کر دیں تو پھر وہ مدد برے ساٹھ روز کی بھی جائے نوے روز ہو گئی تو جو دبائی میں ان کے اجلاس ہوئے تھے اس نے ایک بار سوپر اٹھا کے رائے نظر آتا تھا وہ یہ ساٹھ یہ وقت سے ایک روز پہلے ریزول کر دیں تاکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی سیکسیبلیٹی مل جائے گی دوسرا جو نواز شریف کی پاکستان واپسی ہے اس کے لیے پی ایم ایل این کے سامنے دو سوچیں ہیں اس وقت کونسی حاوی ہوگی یہ بھی آنے والے دن پہ کریں گے ایک سوچ یہ ہے کہ نواز شریف کو چودہ اگست کو پاکستان لائے جائے یوم ایزادی پر اور اسی طریقے سے جو ان کی پروٹیکٹیو بیل ہے اس کو اپلائی کر کے معاملات کو آگے بڑھایا جائے اور درخواست سپیم کورٹ کے سامنے بائی پید ہے جو نیا ایس بنایا اس کی روزنی میں ہے کہ ساٹھ روز کے اندر وہ درخواست بائی کرنے کی پرویین ہے کہ میری نائیلی کی مدد جو ہے وہ آپ نے فیسٹیو آن ایس کے پہت تاہیات رکھ سی وہ بڑھیال صاحب جو ہے ان کی ریٹائرمنٹ کے قریب جا کے سامنے سے بڑھا جائے اب یہ دونوں آکشنز اوپر نواز شریف کو اٹھلا کرنا ہے کہ دونوں میں سے کونسی جیٹ اکسرائی کرنی ہے لیکن میرے خیال میں یہ آٹھ نو دس کسی روز بھی سامنیز ریزول کر دیں گے دوسرا سیئر سیئر سیٹھ کے اوپر بظاہر میرا تاثر یہ ہے کہ جو نون لیڈ اور پیسر پارٹی کی سینئر لیگر سی پر ہے اس میں ایک چیز سوپر انڈرسیننگ ہوئی تھی کہ دونوں جماعتیں باہمی مشاورت کے ساتھ کسی پولیٹیشن کو اکاس طور پر جو ایکانومی کے معاملات مینج کرتا رہے یہ نہ ہو کہ جو آئینہ کے ساتھ پر مشکل سجیب حال ہوئی ہے وہ دوبارہ اس کے امیر کو گھٹائی میں معاملہ پڑھ جائے تو جو پلوٹیکل اونرشپ ہو نون لیڈ کی اور پیسر پارٹی کی اس میں سے کسی نمائندہ لوگوں کو چنکے ایک جو کے سیکر سیٹا کا تشکیل دیا جائے اور پی ٹی آئی سے بھی مشاورت اس میں کی جائے یہ میں جو لگتا تھا کہ تین تیسلے بڑے ہام ہیں جو میں نے دبائی جلات میں کی ہیں اس میں اسمبلی کی دیزلوچن ہی پہلا عصر ہوگا اس میں مولانا فضل الرحمن کو بھی کچھ تحافظات تھے جو تمام تر بڑے فیصلے لیے گئے ہیں اس کے بعد یقینی طور پر کوشش تو کی گئی ان کو منانے کی لیکن تحافظات ان کے ابھی بھی کچھ حد تک ہیں آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ تمام تر جو معاملہ ہے یہ بڑی آسانی سے تیپ آ جائے گا دیکھیں کہ مولانا فضل الرحمن کی بلی کوائش تو یہ ہوتی ہے کہ وہ ساری چیزیں ان کی اجازت تک ہی ہیں لیکن یہ دو جو پارٹیز ہیں پی ایم ایل ایم اور پی بل پارٹی یہ پی ٹی آئی کے علاوہ اگر دو جماعتیں اس وقت کہا جائے کہ بڑی جماعتیں پہنچیں تو دو جماعتیں یہ نہیں ہیں پی ٹی آئی اب جو اس سے تقریم ہو چکے ہیں اس کے بعد تو شاید اس کی وہ طاقت محال نہ ہو چکے انکام صاحب کی جو بھی پاپلائیٹی ہو لیکن نیکے سے اس کے جماعت نکل چکے ہیں مولانا فضل الرحمن چھے یا سات سریفوں کے ساتھ ان کے پناہ دی ہیں ان سے مشاہدت کو کریں ایک دفعہ تو کر چکے ہیں نواز شریف کی اداعیت سے شہباز شریف نے ان کو اسلام میسر ہوت بلایا اور جو دبائی والے اگلاس کے اداعیتے تھے اس کی تفصیل سے اگاہ کیا لیکن جہاں پر اسلامباد میں یہ قصر موجود ہے کہ جو پی ایم ایل ایم ہے ان خاصہ وقت پر جو نواز شریف ہیں ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس وقت جو انڈرسچینڈنگ ہے وہ بہتر طریقے سے چل رہی ہے جو کرنٹ اسٹیبلشمنٹ کے سینئر لوگ ہیں ان کے ساتھ ان کے معاملات بہتر طریقے سے چل رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ مولانا فضل الرحمن یا باقی لوگ اس صورتحال میں خود کو انکانسیڈر پیل کریں یا خود کو سائز لائن پیل کریں مولانا سینٹر میں رہنا پسند کرتے ہیں وہ سائز لہنا پسند نہیں کہتے ہیں لیکن اس وقت جو پلدہ بھاری نظر آتا وہ نواز شریف کا نظر آتا ہے دیکھ سے آنے والے دن کیا کہہ کرتے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگیٹیز ہیں ان کا راستہ سپرین کورٹ سے ہو کے گزرتا ہے وہ ان کی ناہلی کی مدت ہو نیا ایکس ہو اس کا کیا فیچر ہے یا سپرین سورٹ نے بینجوں کی تشکیل کے حوالے سے جو فرمان ایکس پارٹ کیا اس کا کیا مستقل ہوگا یہ سارے راستے سپرین کورٹ سے ہو کے گزرتے ہیں تو ابھی ایک ان کی اوپر پر لٹکٹیوی تلواز تک اوپر ہے سائی ٹھیک ہے نادی ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے بڑا اہم معاملہ جو کہ ابھی سامنے آ گیا ہے کہ اب نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں قومی سیملی تحلیل کرنے پر تفاق ہو گیا ہے بار اگر سے پہلے کی کوئی بھی ڈیٹ سامنے آ سکتی ہے جس میں واضح طور پر یہ فیصلہ سامنے آ جائے گا کہ اسیملیاں تحلیل کر دی جائیں گی اور نوے روز رکھے جائیں گے الیکشن کے لئے بہت شکریہ آپ کا